اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت مہربانی میری پیاری بہن مسلم نور کی قیادت نہ صرف ورشتان والی بلکہ پوری پاکستان کی قیادت آپ کو ویلکم کرتی ہے ہم لوگ آپ سے بہت زیادہ توقعات وابستہ املے رکھے ہوئے ہیں رکھتے ہیں رکھیں گے اور مجھے اس بات کے اوپر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے جو چند الفاظ آپ نے بولے ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مسلم لیگ کا پیغام جو قوم کی خوشی کا پیغام ہے قوم کی خوشحالی کا پیغام ہے قوم کی تابناک مستقبل کا پیغام ہے قوم کی روشن ماضی کا پیغام ہے جو کچھ ہم کرتے رہے ہیں یہ ہمارے اس طبقے کے پاس جن کو خواتین کہا جاتا ہے جن کی تعداد ہمارے پچاس فیصد ہے اس سے اوپر ہے کم نہیں ہے ان تک آپ پہنچائیں گے اور بہت خوشی ہے مجھے کہ الحمدللہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے وہ جو ہماری غلط قسم کے روایات تھے کہ خواتین کو گھروں میں قید رکھنا ہے ان کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دینا ہے ان کے بارے میں جو بھی فیصلے کیا جانے ہیں وہ مردونے کرنے ہیں تو ان کو بتوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ہے ہم اس روایت کو توڑ رہی ہیں ہم اس روایت کو بھی توڑ رہے ہیں کہ یہاں کے لوکل خواتین کہ جی وہ بار نکلنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اور ان کے اوپر کوئی پابندی ہے وہ بھی ایک ٹیبو ایک خیال تھا اس خیال کو بھی ہماری بہن نے تھوڑ دی ہے اور بھی ہماری چند بہنیں آلڑی ہیں اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ میں تو پاکستانی ہوں اور پاکستان کے ہر فت سے مجھے برابر کی امید ہے اور برابر کے توقات ہیں ہر ایک کے لیے عزت ہے چاہے وہ پنجابی ہے چاہے وہ پتھان ہے چاہے وہ سندھی ہے چاہے وہ بنوچی ہے چاہے وہ کشمیری ہے گلگتی بلتستانی ہے جو بھی ہے ہم یہ جو نام میں نے لیے یہ ہماری پہچان کے لیے ہے جو ہمارا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو مختلف طبقوں میں بارٹھا ہے اس لیے کہ آپ پہچانے جائیں یہ آپ کی پہچان کی وجہ سے مسلم امہ ایک ہے ایک ہے وہ علیہ دا نہیں ہے مسلمان مسلمان ہیں ساری دنیا کی اسی طریقے سے ہم نے جو پتھان بروچ پجابی سندھی کی بات کی یہ سب کے سب یہ ان کی پہچان ہے یہ ان کی شان ہے یہ ان کی عزت ہے اس سے میں کوئی اختلاف نہیں ان کے ربایات ان کی ہر چیز پھریں پھولیں آگے آئیں پورے دنیا کے سامنے آئیں ہم دنیا کو بتا دیں کہ ہمارا جو یہ گلدستہ ہے اس میں کئی پھول سجے ہوئے ہیں کئی پھول سجے ہوئے ہیں اور ان کی خوشبو جو ہے نا اس کو پیلانے کی کوشش کریں اور یہ سجے ہوئے پھول جو گلدستے میں پاکستان کے ہم لوگوں نے سجائے ہوئے ہیں اس کا نام ہے پاکستان پاکستانیت کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے پاکستانیت کو پروموٹ کرنے کے لیے ہر ایک آدمی کو اپنا حصہ بٹانا ہے اور پاکستانیت کے اوپر فخر کرنا ہے پھر یہ ملک جا کے ترقی کرے گا جب تک ہم اس بات کے اوپر فخر نہیں کریں گے اس ملک کا ترقی ناممکن ہوگا یہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو مختلف زبان بولتے ہیں ہمارے مختلف روایات ہیں ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں ہم فلان ہیں آپ لوگوں میں سے مجھے پتہ نہیں کتنے لوگ امریکہ گئے ہو یا نہیں گئے ہو امریکہ میں اگر آپ جائیں وہاں پر اس کو کہتے ہیں پناہ باہر سے آنے والے امیگرنٹس ایک لفظ ہے کہ باہر سے آنے والے ملکوں کا لوگوں کا ملک جس آدمی سے آپ ملیں گے وہ کہے گا ایم ایم ایویلش ایم ای بریٹش ایم ای فلانا ایم ای فلانا لیکن جس وقت امریکنزم کی بات آ جاتی ہے امریکہ کا ترانہ وہاں پر گایا جاتا ہے یہ پانگلوں کے طرح بچے بوڑے عورتیں جس طرح سے چیخ چیخ کے اپنے فخر کا اظہار اپنے خوشی کا اظہار کرتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے مجھ سے کل رات کو کوئی آدمی پوچھ رہا تھا کہ ہم کیوں ترقی نہیں کر سکے کہ ٹھیک چینل میں کوئی پروگرام چل رہا تھا ہمارا کہ جی جن صاحب آپ کی رائے کیا ہے تو والا میری بہت ہی اتنی اعلی رائے نہیں ہے زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں کہ میں بہت وقت کر سکوں اور یہ بولوں کہ میرے جو میں کہتا ہوں عرف آخر ہے میں نے کہا میرے خیال میں میرے خیال میں ہمارا صرف ایک بیماری ہے مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت بڑے پنجابی بہت بڑے پتھان بہت بڑے بروچ بہت بڑے صدی اور وغیرہ وغیرہ بنے لیکن ہم اب تک پاکستانی نہیں برس گئے کجا آئے کہ بڑے پاکستانی ہم بن جائے اور یہ بات کہنے کی وجہ یہ تھی جب آپ پاکستانی بنے گئے پاکستانیت کے اوپر ہمیں فخر ہوگا پاکستانیت کو پروموٹ کرنے کی کوشش ہم کریں گے پھر ہم سب سے پہلے جس طریقے سے دین میں سب سے پہلے میں قلبہ پڑھتے ہیں اسی طریقے سے اگر قوم بن جائیں گے ایک قوم میں جوڑے جائیں گے اکھٹے کیے جائیں گے تو قومی تفخر قومی فخر قومی عزت و قومی وقار ہمارے سامنے آ جائے گا اور قوم کی بہتری سب سے پہلے ہمارے ذہن میں ہوگی اس وقت ہماری ایک بیماری ہے بہت شدید بیماری ہے وہ یہ ہے کہ میں کوئی بھی کام کرتا ہوں چاہے یہاں پر بیٹھا پریس کامفرنس بھی کر رہا ہوں تو یہاں پر بھی مجھے یہ خیال ہیں یا یہ خیال اکثر میں اکثریت کے بات کر رہا ہوں کہ جی میرا نام ہو لوگ کہیں کہ جنرل عبدالقادر بڑی چیز ہے اس نے یہ کیا وہ کیا فران کیا لیکن نہیں یہ چیز غلط ہے سب سے پہلے چیز مت پہ نظر ہمارے نظر کے سامنے ہونا چاہیے وہ ہے پاکستانیہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں اس میں پاکستان کو کتنا فائدہ ہے وہ کبھی ہم نہیں سوچتے ہیں انفارچنیٹلی اگر سوچتے ہیں تو وہ سوچنے والے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے تو اس کی بنیاد کی اوپر پھر یہ کرپشن کی قصے آ جاتے ہیں جیبیں بھری جاتی ہیں جیبیں ہم سب کی جو نا سب کی پھٹی ہوئی ہیں یہ بھرتے نہیں ہیں یہ بھرتے نہیں ہیں یہاں تک کہ ہم ان میں ڈالتے جائیں گے یہ پھٹتے جائیں گے پھٹتے پھٹتے ایک دنہ ایسے آ جائے گا کہ یہ ان کی جو پھٹی ہوئی پورشن سامنے آ جائے گیا اس سے ہماری پھر بیجزتی سامنے آ جاتی ہے اور پتہ سل جاتا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ دولت کٹی کرنی کوشش کی اس سے بجائے فائدہ ہے کہ ہم لوگوں کو نقصان بہت زیادہ ہوا بات کرپشن کی چلی کرپشن والی کہانی میں اتنا بتا سکتا ہوں صرف یہ یہ جو یہ وہ چیز ہے جس کے لیے آپ مجھ سے اتفاق کریں گے اور وہ ہے مہنگائی وہ ہے رشوت کے ریٹس رشوت کے ریٹس اور کرپشن اس وقت مجھے اب تک کوئی آدمی ایسا نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ آج کل رشوت کے ریٹ پچھلی گورنمنٹ کے مقابلے میں کم ہو جس سے بات کر وہ کہتے یہ دھگنی ہو گئے ہیں تھگنی ہو گئے ہیں کسی نے کم ہونے کی بات نہیں کی تو کامن مین کا کرپشن کامن خواتین کا کرپشن وہ یہ ہے کہ ان کے روز مرہ کے جو کام ہوتے ہیں ان کاموں کے سلسلے میں حکومتی ارکان کے پاس ان کو جانا پڑتا ہے تو ان کے خرچے کتنے ہوتے ہیں ان سے پیسے کتنے لیے جاتے ہیں ان کے کام کتنی آسانی یا مشکل سے ہو جاتے ہیں وہ مشکلات تو بڑھتی جائے رہ گئی یہ بات ہے کہ کسی نے اتنے عرب کھائے کسی نے اتنے کرب یہ عرب ہو کرب ہم لوگ سنتے جا رہے ہیں یہ تقریباً سات سال سے جاری ہے پانچ سال ہمارے دور میں کہ ہماری انہوں نے رگڑ پریڈ کی ہمارا تو انہوں نے بھرکس نکال دیا اور ابھی دو سال ان کے بھی ہیں اس دوران میں بھی یہ گانا گایا جا رہا ہے ملکہ بہت اچھا ہے کانوں کو بھی اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے کوئی اطراز نہیں لیکن ہمیں ایک مہربانی کر کے بتائیں ایک مہربانی کر کے بتائیں کہ جو کرپشن کی بات کر رہے ہیں یہ کرپشن کے بارے میں یہ بھی کہیں یہ بھی کہیں کہ یہ کرپشن جنرل عبدالقادر نے کی یہ کرپشن جنرل عبدالقادر نے خاران میں کی یہ بھی بتائیں کہ جنرل عبدالقادر نے یہ کرپشن خاران میں کس سال اور کس مہنے میں کی یہ بھی مجھے بتائیں کہ یہ کرپشن جو جنرل عبدالقادر نے کی خاران میں کتنے رقم کی کی آگے مجھے یہ بھی بتائیں کہ یہ کرپشن جنرل عبدالقادر نے کی یہ کرپشن کس محکمے میں یا کس کام سے متعلق تھا جہاں پر اس کو یہ پیسے ملے اور پھر یہ بھی بتائیں کہ پیسہ وہ لے کہاں گیا اور پڑھا کتا ہے یہ کہہ دینا ہے کہ صرف کہ جنرل قادر کرپٹ ہے اس نے کرپشن کی ہے جو مجھے یہ بات کہتا ہے اس کو مجھے حق پہنچتا ہے سو فیصد کے واپسی پہ اس کو بھی میں بھولوں کہ تم مجھے کرپٹ کہتے ہو تم بھی کرپٹ ہو تمہارا باپ بھی کرپٹ ہے میں یہ بتمیزی بھی کر سکتا ہوں اس کے باپ کا نام لے کے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس ثبوت نہیں ہے وہ الزام لگاتا ہے اور الزام کے لئے انہوں نے اس میڈیا کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اور میڈیا کے تھوہ سب کے اوپر یہ الزام پہ الزام لگائے جا رہا ہے آج تک ہماری اپنی پارٹی کا جہاں تک تعلق ہے سب سے زیادہ انہوں نے ہماری رگڑ پریڈ کی اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کی لیکن میرے بہنوں میرے بھائیوں مہربانی کر کے وہ رقم کا منشن تو کریں ہم نے چار سو بامن عرب کی بات سنی ڈاکٹر آسف کی آٹھ سو عرب کی ہم سنتے رہے کہ سالہ نہ ہوتا ہے دس سو عرب کی ہم نے سنی کہ پتہ نہیں فلان ہے یہ وہ بے شمار باتیں پڑھتے رہے سنتے رہے یہاں تک کہ ہم ان کو بھول گئے ہیں ان کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن آج تک کدھر گئے وہ کیسے جب ان کی باتشیت کی جاتی ہے سب کچھ کیا جاتا ہے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے خواتین کو بچیوں کو ہمارے ہمارے ساتھ کیا حشر نہیں کیا گا ہمارے سابق وزیراعظم اس کی بیٹی اس کے بھتیجے اس کا دوسرا بھتیجہ اس کا بھائی اس کے سارے سب کچھ کر کے انہوں نے جیل میں ڈالا ان کی بیزتی کی ان کو تکالی پہنچائے ان کو بیماریوں میں ڈالا نتیجہ میرے بہنوں اور بھائیوں مجھے بتاؤ اب تک سامنے کیا آئی ہے سامنے جو چیز ابھی تک آئی ہے وہ دو چیزیں آئی ہیں ایک یہ ہے غور سے سن لینا وہ یہ ہے کہ جی ان کے پاس ایک اکامہ ہے اکامہ ہوتا ہے کام کرنے کا کسی اور ملک میں کوئی کام کرے خاص کرے عرب ملکوں میں جب آپ کام کرتے ہو تو وہاں پر آپ کو ایک آرزی ریائشی ایک سٹیفیکیٹ دی جاتی ہے کاغذ دیا جاتا ہے اس کے بنیاد کی اوپر آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اس ملک میں جانا چاہے تو ویزا ملنے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے ویزا کی ضرورت نہیں پڑتی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کے اوپر یہ ایک الزام تھا کہ اس کے بیٹے وہاں پر کاروبار کر رہتے ہیں غور سے سننا میری باپ اور انہوں نے اپنے باپ کو ایک ویزا دیا تھا ویزے میں خرابی کوئی نہیں ہے ویزا دیا تھا وہ بھی ٹھیک تھا کام بیٹے کر رہے تھے وہ بھی ٹھیک تھا ویزے کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے اس ویزے کے نتیجے کے طور پر انہوں نے اپنے باپ کو اپنا شیئرمین بنایا تھا اور دس ہزار روپے اس کی تنخواہ تھی وہ میاں صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ میرے آمدن میں دس ہزار روپے مجھے میرے بچوں کے کمپنیوں کے طرف سے ماوار ملتے ہیں اور اس وجہ سے انہوں نے قصور کیا کیونکہ یہ دس ہزار روپے کا اگر وہ ذکر کرتے تو یہ ایک لاکھ بیس ہزار روپے ہو جاتے اور اس کے اوپر ٹیکس لگتا چالس روپے ساٹھ روپے یا سو یا دو سو یا جتنا بھی ہے یا ہزار یا جتنا بھی ہے یہ قصور نکلا اور جس کی بنیاد کے اوپر اس کو ہمارے عدالتوں کے ذریعے سے سزا دلائی گئی کس بات کی کہ آپ سیاست میں حصہ لینے کے قابل ہی نہیں ہے کہ آپ نے جھوٹ بولایا آپ نے چھپایا یہ بار اب یہ کتنی سٹرانگ چیز ہے کتنی اچھی چیز ہے کتنی بری چیز ہے میرے سمجھ سے تو بالاتر ہے میں نہیں سمجھتا ہوں دوسری بات ان کے اوپر ایک اور کیس چلا العزیزیہ اور فلیکشپ فلیکشپ میں ان کو بری کر دیا العزیزیہ میں ان کو سزا دی گئی ہے سات سال کی قید ان کو دی گئی ہے مجرم اس کو بنایا گیا ہے اور میاں صاحب کے آنے کے بارے میں بات کرتے ہیں جس وقت یہ سزا ان کو ہوئی یہ سزا جب اس وقت ہوئی جس دن ہوئی اس وقت اس کی بیگم بستر برگ پر پڑی ہوئی تھی بے ہوش تھی وہ اور اس کی بیٹی اپنی ماں کو اور بیگم کو چھوڑ کے وہاں سے جاز میں بیٹھے اور سیدھا یہاں پر آئے اور جیل کے اندر سال گئے یہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ بھاگنے بھاگنے والا آدمیاں نہیں آئے گا یہ کرے گا یہ بشید جیسے کیا نام لو لوگ جو باتیں کرتے ہیں بھائی اگر یہ لوگ بھاگنے والے ہوتے یہ تو لندن میں بیٹھے ہوئے تھے آج اگر لندن میں بیٹھے ہوئے چھ مینے سے کوئی پوچھ نہیں رہا ہے عساقڈار بیٹھا ہوئے پانچ سال سے کوئی پوچھ نہیں رہا ہے تو ان سے بھی کسی نے پوچھنا نہیں تھا اور بیگم کو بستر مرگ پر چھوڑ کے آئے وہ مر گئی اور مرنے کے بعد پھر انہوں نے دفن کرنے کے لیے تین دن کی اجازت لی اور جا کر اس کو دفن کر دی تو یہ وہ لوگ ہیں اور اس کے اوپر الزام کیا تھا جس کی بنیاد کے اوپر ان کو سزا ہو گئے وہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں یہ جو کرپشن مرپشن کی باتیں ہو رہی ہیں وہ الزام یہ تھا کہ ان کے بیٹے دو بیٹے ہیں اس کا نام ہے حسن اس کا نام ہے حسین یہ رہتے ہیں لندن میں یہ لندن میں بیس پچیس سال سے لے رہے ہیں کاروبار کر لیں گا ہر ایک آدمی کو اختیار ہے جس ملک میں کاروبار کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے وہاں پر کاروبار کر رہے ہیں کاروبار کے اوپر بھی حکومت کو کوئی اتراز نہیں ہے نیب کو کوئی اتراز نہیں ہے اتراز کس بات کا ہے کہ جی وہاں پر وہ جو خرچے کر رہے ہیں جس قسم کی زندگی وہ گزار رہے ہیں وہ اتنا مہنگا ہے کہ ان کی جو آمدن ہیں ان کے آمدن سے ان کے اخراجات زیادہ ہیں یہ الزام ہے یہ کہتا ہے یہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ ان کے آمدن سے ان کے اخراجات زیادہ ہیں یہ بات ہوگی آگے کیا کیس تو چل رہا ہے کس کی اوپر میاں ماما نواز شریف کے اوپر چل رہا ہے اس کی بیٹی کے اوپر چل رہا ہے اور اخراجات کس کی زیادہ ہیں حسن اور حسین کے زیادہ ہیں حسن اور حسین کی عمر کیا ہے ایک پینتیس سال کا ایک چالیس سال کا ہے پتیس پینتیس سے بھی زیادہ شادی شدہ ہیں انڈیپینڈنٹ ہے اپنا کاروبار ہے اور وہ کاروبار نواز شریف نے ان کو نہیں دیا ان کے دادا نے مرنے سے پہلے ہر ایک حصہ علیہ دکھیا تھا اپنے کاروبار کو جا چل رہا ہے دادا وہاں اور اس کا دادا کاروبار میں تھا انیس سو چھتیس سے ہم بڑے لوگ ہیں انیس نینٹی ففٹی فور ففٹی فائی میں ان کے انجن یہاں پر چلتے تھے جس سے یہاں ٹکی چکیاں چلتی تھی ٹکی ویل وغیرہ چلتے تھے اس زمانے سے کاروبار میں اس کو یہاں چھوڑ دیا جائے اب انہوں نے جی الزام لگا ہے میاں صاحب کو سزا دی ساتھ سال کی کہ جی کس منیاد کے اوپر ایک مفروضے کے مرنے مفروضے سمجھتے ہیں ایک فرض کہ جی ہمارے خیال میں ہمارے خیال میں یہ جو عیاشی کر رہے ہیں اس کے بچے وہاں پر یہ ان پیسوں سے عیاشی کر رہے ہیں جو ان کے باپ نے پاکستان میں ہوتے ہوئے بطور وزیراعظم کے چوری کیے ہوں گے انہوں نے چوری کیے ہوں گے چوری کر کے یہاں سے بھیجا ہوگا بھیجا ہوگا ان کو پہنچا ہوگا اور وہ بھی اس وجہ سے پیسے خرچ کر رہے ہیں ملکل ٹھیک مانتے ہیں الحمدللہ ٹھیک کوئی بات نہیں مانتے ہیں صحیح یہ ساری باتیں صحیح ہیں لیکن کیا ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا یہ پوچھنے کا کہ جناب چوری کی ہے مہربانی کر کے ہمیں یہ تو بتاؤ کہ یہ چوری کہاں کی انہوں نے کس جگہ پہ کی کس مکمے میں کی کس پراجیکٹ پہ کی اس کا کوئی ذکر نہیں نمبر ون نمبر ٹو کتنی رقم کی کی وہ رقم کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ایک عرب تھا ایک کروڑ تھا دو عرب تھا دو کروڑ تھا تین کروڑ تھا کیا تھا زیادہ تھا اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے جگہ کا اور مکمے کا پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے رقم کا پتہ نہیں ہے تاریخ کا پتہ نہیں ہے کہ کب کیا کس سال میں کیا پہلے دور میں کیا دوسرے دور میں کیا تیسری دور میں کیا کب کیا یہ تیسری بات ہے چوتھی بات ہمیں سوال پوچھنے کا ہے جناب یہ کرپشن تو انہوں نے پاکستان میں کی یہ پاکستان سے یہ رقم گیا کیسے ہوالے کے ذریعے سے گیا بینک کے ذریعے سے گیا کوئی تجارتی کاروبار کے ذریعے سے گیا اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی خبرچار ابھی تک سامنے نہیں لائے گئی ہے اس طرح کے دس سوال اور میرے ذہن میں جو پوچھنے والے میں پوچھ سکتا ہوں پوچھتا رہا ہوں میں میں اپریس میں بولتا شوالتا رہا ہوں کافی عزت میری کرتے ہیں لوگ لیکن میں یہ ٹائم آپ کا ذائع نہیں کرنا سکتا ان سوالوں کے جواب کوئی نہیں ہے مفروض ہے کہ بنیاد پر یہ فرض ہے آپ کے بچے چونکہ چیز نہیں گزار رہے ہیں تو چور یہ آپ نے کیا ہے لہذا آپ سات سال جیل پھٹو ٹھیک پھر وہ جلسہ پکڑے جاتے ہیں جلسہ آپ کو ہم نہیں پکڑتے ہیں اس کا ریکارڈن کھلتا ہے بیس سال کا خواتین بیٹے ہوئے ہیں کہہ نہیں سکتا ہوں کہ کس قسم کی حالت اور کیا ویڈیو وغیرہ اس کی کیا سامنے آئے وہ ویڈیوز میڈیوز کو چھوڑو اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہوں گا میری بیٹیاں بیٹھیں ہوں یہاں پر لیکن ایک اور بات وہ کہتا ہے کہ جناب میرے اوپر پریشر تاکہ ان کو سزا دو اور وہ ثابت ہو چکی ہے یہ بات کہ جی میرے اوپر پریشر تاکہ میں ان کو سزا دوں اس بنیاد کے اوپر میں ان کو سزا دی اور پھر بافیہ مانتا پھرتا ہے دائمہ پھر رہا ہوں یہ ایک اور چیز ہے نیکسٹ پوائنٹ جس کو میں کہلے ہماری بہن نے بہت سارے پوائنٹس کے اوپر اتنی ماشاءاللہ قابل ہے ان جلدی میں بشمار باتوں کے اوپر انہوں نے اشارہ کیا تو میں نے کہا ہر ایک کو میں ایکسپلین کرلوں تاکہ آپ کے ذہن میں غلط بات نہ رہ جائے واپس آنے کا پی جی واپس نہیں آ رہے ہیں بھائی وہ ایک بیباری کی صورت میں گئے یہاں سے کہتے ہیں انہوں نے دھوکہ دیا لوگوں کو جھوٹ بولا ملکل جھوٹ بولا ملکل جھوٹے ہیں وہ جھوٹا ہے میں جھوٹا ہوں ہماری پارٹی جھوٹی ہے اس کا خاندان جھوٹا ہے ہم سارے جھوٹے ہیں ہم چالاک ہیں ہم مکار ہیں ہم ہر غلط کام کر سکتے ہیں سب ٹھیک لیکن جواب کیا ہے ہم جو ہیں سو ہیں لیکن ماشاءاللہ ہم اتنے قابل ہیں کہ ہماری حکومت مکمل یہاں پر مرکزی حکومت بھی ہمارے تاریخ انصاف کی صوبائی حکومت بھی تاریخ انصاف کی ایف آئیے ان کے نیچے آئی بی ان کے نیچے محکمہ صحت مرکز اور صوبے کے ان کے نیچے ان کے اپنے اسپیتار کے ذاتی ملازم ڈاکٹر بھی ان کے پیچھے ان کے اپنے وزیر بہت بائزت خاتون ہیں یہ پنجاب کی بڑی اپنے کے خاتون ہیں وزیر صحت ہیں وہ آج بھی چیخ چیخ کے چلا رہی ہے کہ میں اس بات کو دنیا میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں کہ وہ بیمار تھے ایک بیماری ہے اور اس تمام بیماری کے کتنی بے شرمی بے آئی اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نالائکی کی انتہا ہے بے شرمی بے آئی کے لفظ کو چھوڑ دیں آپ مت ذکر کریں لیکن نالائکی نہ اہلی کی انتہا ہے کہ آج اس کی گورنمنٹ کی ہر وزیر یہ کہہ رہا ہے کہ بہت 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 دھوکہ دے گئے ہمیان صاحب دھوکہ دے گئے کہ تم لوگ اگر اس قابل ہو اتنے نا اہل ہو اتنے نا اہل ہو اتنے بے کار ہو اتنے بے اکل ہو اتنے بے علم ہو کہ ایک آدمی تمہیں دھوکہ دے سکتا ہے اور ملک چھوڑ کے باگ سکتا ہے اور بقول ہے تمہارے عرب اور روپے بھی لے کے جا سکتا ہے پھر بھائی تمہیں حکومت کرنے کا اختیار کیا ہے پھر تو تمہارے پاس حکومت کرنے کا اختیار کیا ہے پھر تو تمہارے پاس حکومت کرنے کی ان کی علاج کی ضرورت ہے الحمدللہ اس کے پلیٹلیٹس والی کہانی وہ ٹھیک ہو گئی ہے دل کا اس کا پرابلم تھا پہلے ایک بڑا سیریس ایک ان کا آپریشن ہوا وہ آپریشن میں بہت کمپلیکیشن ہوئے اور ان کے زندگی کے بچنے کا امکان بھی کم تھا اور بڑی مسیبت سے ان ڈاکٹروں نے اللہ بچانے والا ہوتا ہے لیکن وہی ڈاکٹر پر انہوں نے زندگی ان کی بچائی بچ گئے اس وقت تو اب ان کو ڈاکٹروں نے مشورہ یہ دیا ہے کہ دوبارہ دل کی چیکنگ اگر کرنی ہے تو انہی ڈاکٹروں کے ذریعے سے کرائیں تاکہ ان کی صحیح ٹریٹمنٹ ہو جائے اور وہ ایک دن بھی باہر نہیں رہیں گے اور یہ حکومت بھی جانتی ہے کہ وہاں آپ آنا چاہتے ہیں لیکن یہ حکومت ابھی ڈر گئی ہے کامپ گئی ہے مریم گئی جیے وہ اپنا نیب میں دو پیشنٹ بھوٹنے کے لیے دنیا جس طریقے سے جمع ہوئی اب اس سے گبرا گئے ہیں ادھر سے میاں صاحب کے چھوٹے چھوٹے بیان بھی آئے ہیں کہ فلانے سے بات کی فلانے سے بات کی ڈر ان کو یہ ہے کہ کوئی ایسا طریقہ افتیار کیا جائے کہ وہ آئے نہیں اور اس کے لیے وہ بہانہ بنانی کوش کر رہے ہیں میاں صاحب ایک دن بھی زیادہ نہیں لگائیں گے میاں صاحب آئیں گے میاں صاحب پاکستانی عوام کے درمیان میں آنا چاہتے ہیں ان کے درمیان میں رہنا چاہتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آسبان سے تارے توڑے تھے ہم جیسے آدمی کوئی نہیں تھے لیکن اتنا کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جتنی جس طریقے سے حکومتیں چلتی ہیں جتنی حکومتیں چلی ہیں ان کے مقابلے میں ہماری پرفارمنس الحمدللہ بہت بہتر رہی ہے یہ آخری بات کہتے ہیں میں نے دس دوسروں کا چوری کر لے میں ختم کرنا چاہتا ہوں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا لیکن اس ملک میں جتنی بد امنی تھی اسی بلوچستان کے اندر ایک قدم بھی آپ کو اٹھا شہر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے الحمدللہ آج وہ ڈر نہیں ہیں ہنیں چھوٹے مڑے واقعات ہوتے ہیں ممکن ہے میں مارا جاؤں دوسرا مارا جا دوسرا لیکن وہ جو ڈر اور خوف تھا وہ ختم ہو گیا وہ ہمارے فواج پاکستان کی میرمانیوں کی وجہ سے اب فواج ہمیشہ سیاسی حکومت کی نیچے ہوتے ہیں سیاسی حکومت فیصلہ کرتی ہے فواج کو استعمال کرنے کے لیے پولیس کو استعمال کرنے کے لیے لیویز کو استعمال کرنے کے لیے اور ان کو وسائل دیتی ہے جس قسم کی وسائل چاہیے جو چاہیے تھا وہ سب کچھ ان کو دیا گیا الحمدللہ آج بلوچستان میں امن ہے کراچی میں پاکستان کی توڑنے کی باتیں ہو رہی تھی پاکستان مردعباد کی باتیں ہو رہی تھی التافزین جو بکواس کرتے تھے وہ کرتے گئے آج التافزین کا نام و نشان نہیں ہے کراچی امن کا گہوارہ ہے وہاں پر ہر آدمی پاکستان کی پر فخر کرتا ہے فاٹا جس کو علاقہ غیر کہا جاتا ہے آج پاکستان کا حصہ ہے الحمدللہ وہاں پر بھی چیزیں ہزار گناہ بہتر ہو گئی ہیں ملک میں امن و امان ہے یہ تمام کی تمام کاروائی ممکن ہو سکی اس وجہ سے کہ ہماری سیاسی حکومت جو پچھلے پان سال کے دوران تھی ہمارے افواج ہمارے پولیس ہماری لیویز کو جو کچھ چاہیے تھا وہ سارے وسائل پروائیڈ کیے اور انہوں نے اپنے جانوں کی قربانیاں پیش کی پھول جیسے بچے للاشیں اٹھا اٹھا کے ان لوگوں کے لوگوں کے کھندے جو انہیں تھک گئے اور انہوں نے لاشوں کے قربانیاں دیکھے ملک میں الحمدللہ امن و امان کو واپس لیا یہ ہماری حکومت کی کاروائی ہے موٹرویز ہم نے بنائیں ان موٹرویز کی اوپر جسے وقت گاڑیاں چلتی ہیں ان لوگوں کو پتا ہے کہ کتنی زبردست چیز ہے الحمدللہ اس پلوچستان میں آپ سوچ نہیں سکتے تھے کہ گوادر آپ صبح روانہ ہو جائیں گے شان کو پہنچیں گے اور واپس آنا چاہیں تو رات کو بارہ بجے پھر واپس آ سکتے ہیں آج الحمدللہ نہ گوادر جانے کا کوئی پرابلم ہے نہ جوگ جانے کا کوئی پرابلم ہے نہ پجھور جانے کا کوئی پرابلم ہے نہ خوزدار جانے کا کوئی پرابلم ہے نہ تبدان جانے کا پرابلم ہے یہ الحمدللہ ہمارے حکومت نے رسورسز پروائیڈ کی ہے یہ آپ کے کمیونکیشن سسٹم کو بہت بہترین شکل دے دی یہ دوسری بڑی کنٹریبوشن ہے تیسری کنٹریبوشن ہماری یہ ہے کہ جب ہم نے ٹیک اور کیا پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ تھی تمام کے تمام لوگ روڈوں پر پھر رہے تھے آج الحمدللہ چائنہ کی کوپریشن کے ذریعے سے چالیس عرب سے زیادہ کا بجلی آیا ملک میں بجلی میں لوڈ شیڈنگ بجلی کی کوئی کمی نہیں ہے لوڈ شیڈنگ نہیں ہے لوڈ شیڈنگ وہاں پر ہے جہاں پر لوگ بل نہیں دیتے ہیں وہ واپڑا والوں کا اپنا سسٹم ہے کسی کا کھڑتے ہیں لیکن یہ چیز نہیں ہے کہ مارکٹ میں یا دکان میں سامان نہیں ہے سامان اویلیبل ہے سامان سو افیس ہماری پارٹی نے مکمل کی وہ کر لی باقی چوتھی بات میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر الحمدللہ زندگی نارمل تھی کوئی ڈر نہیں تھا ہر ایک آدمی اپنے غریبی میں لگا ہوا تھا لگا ہوا تھا کوئی کچھ کر رہا تھا کوئی کچھ کر رہا تھا سب کچھ ہو رہا تھا لائف نارمل تھی چیزیں مہنگائی لوگوں کی کنٹرول میں تھی آج کیا حالت ہے پچاس روپے کا جو چینی ہے وہ سو روپے کا ہو گیا ہے گندم جو آنے آٹھ روپے نو روپے دس روپے قیمت بڑھتی ہے پٹرول کی قیمت پہلی تاریخ کو پچیس روپے بٹا دیتے ہیں چوبیس تاریخ کو چھبیس روپے بڑھا دیتے ہیں یہ حکومت ہے اس پوزیشن میں نہیں ہے یہ ثابت کر چکے ہیں ہم حکومت چلانے کے پوزیشن میں نہیں ہیں حکومت کا ہر رکن اپنی زبان بولتا ہے اور وزیراعظم اپنی بولی بولتے ہیں اور ٹی ورک کوئی نہیں ہے کسی کسی کاروی نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ تمام باتیں کرنے کا میرا مقصد یہ ہے اس وجہ سے الحمدللہ لوگوں کا روچان پھر مسلم لیگ کے طرف چلا گیا ہے کہ مسلم لیگ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ملک میں ہیں اس وقت ایک ایسی جماعت ہے جو الحمدللہ اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کی پوزیشن میں ہیں بہتر طریقے سے انشاءاللہ ہماری بہنوں کی ہماری بیٹیوں کی کنٹریبوشن رہی ہیں کوئیٹا ہمارا بیٹل فیلڈ ہے میں تمام سیاسی جماعتوں کو کہتا ہوں ہم اپنی سیاسی لڑائی یہاں پر کوئیٹا میں لڑیں گے کوئیٹا کی انشاءاللہ نو سیٹے ہیں پند بارہ سیٹے انشاءاللہ بن جائیں گی یہ سیٹے ہم کسی کو نہیں دیں گے ہم ہر گھر میں اپنی بچی کے پاس اپنی بہن کے پاس اپنی ماں کے پاس اپنے بیٹیوں کے پاس اپنے بھائیوں کے پاس دوستوں کے پاس گھر گھر جائیں گے اور پاکستان کے نام پر پاکستان کی ترقی کے نام پر ملک کو آگے لے جانے کے نام پر اور بلوشتان کے حالات کو بہتر کرنے کے نام پر اور بلوشتان کو ملک کے ترقی آفتہ اضاقوں کے برابر لانے کیلئے ہم انشاءاللہ ان تھک قسم کی کوشش کریں گے اور میری بہن سے میری ریکویسٹ ہے کوشش کریں ہماری کوئی بات نہیں ہے پنجابی بچیاں ہماری بچیاں ہیں اردو بولنے والے ہماری بچیاں ہیں پشتو بولے والے ہماری بچیاں ہیں لیکن جتنے لوگ لوگ لاؤ گئے نام یہاں پر لفظ بلوچستانی کی بات کی جاتی ہے بلوچ کی بات کی جاتی ہے تو جتنے زیادہ لوگ ہوں اور ایک اور لفظ میں آپ کو اسے کہنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو بلوچستانی کہو یہ زیادہ بہتر لفظ ہے بجائے اس کے کئی مرتبہ ہوتا ہی ہے پنجاب میں سارے لوگوں کو بروچی کہتے ہیں سارے لوگوں پنجاب میں میرے دوست کو جمال خان اور میں لڑ پڑتے ہیں تو اسی بلوچی یہ کیتا تو وہ کیتا نہیں میں تو بلوچی نہیں میں پتھان ہوں نہیں ملکل پتھان ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ پتھان ہے میں بلوچ ہوں لیکن بلوچستانی تو ہم سارے ہیں جب تک بلوچستان کا نام نہیں کہا جاتا ہے تو ہم بلوچستانی ہیں سارے بلوچستانیوں کو مل کے ساتھ لے جانے کی ضرورت ہے زیادہ 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 لوگوں کو لانے کی ضرورت ہے ہر ایک آدمی اپنے ذات کے لیے ذمہ دار ہے میں اپنے بارے ذمہ دار ہوں اپنے بارے میں میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ آج تک ابھی اس وقت جب میں ادھر بیٹھا ہوں میرا اپنا ذاتی خیال ہے یہ ضروری نہیں کہ صحیح ہو میں اپنے آپ کو اماندار سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا الحمدللہ میرے پاس زیادت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میں یہاں پر بیٹھے ہوئے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کسی قسم کی کیوں غلط کاری نہیں کیا اب تک کہیں پر بھی نہ میڈیا نے میرے خراب بات کی نہ لوگوں نے بات کی نہ دوسروں نے نہ خرصی نہیں اور اکاؤنٹیبیلٹی فوج میں ہر اور جب ہم ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ہم فوج کے آدمی نہیں رہتے ہیں ہم سیول کے آدمی رہ جاتے ہیں میں سیولین ہوں آج ہوں میں آپ کے برابر آدمی ہوں عدارتیں ملکی ہیں فوجی عدارتیں ہیں وہ ابھی بھی ریٹائر ہو گئے ہیں اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے انہوں نے کلیریفکیشن دیئے کلیریفکیشن کے بعد وزیراعظم صاحب سٹسفائیڈ ہو گئے ہیں ہمیں فی الحال اس بات تک میرے خال میں رہنا چاہیے کہ وزیراعظم صاحب سٹسفائیڈ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے تو ہمیں یقین کرنا چاہیے کیونکہ وہ مارے ملک کے وزیراعظم ہیں اور اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ نہیں وزیراعظم نے صحیح بات نہیں کیا عدارتیں کھلی ہیں اپنی کاروائی کا جائیں عدارتوں میں کوئی غلط کام کرتا ہے غلط کار کو جواب دینا چاہیے میری ذاتی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے میری ذاتی رائے ڈرائنگ روم کے لیے ہیں اور یہ جو لوگ ہیں چاہے وہ آسم باجوا ہے چاہے قاضی فائز عیسیٰ ہے ان کی کنڈکٹ کو ان کی امانداری اور بیمانی کو سیاسی مسئلہ بنانے کا کوئی وجہ نہیں ہے کوئی جسٹیفیکشن نہیں ہے کیونکہ یہ سیاسی میدان میں نہیں ہے ان کا کوئی پریٹیکل پارٹی نہیں ہے کہ اس کے اوپر میں پوائنٹ سکورنگ کروں اور یہ بتاؤں کہ فلانا صحیح ہے فلانا غلط ہے اس نے صحیح بات کی یا غلط بات کی الحمدللہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سپریم کورٹ کے جج ہیں چیف جسٹس بننے والے ہیں ہماری دعا ہوگی کہ بلوستان سے ایک اور چیف جسٹس ہمارا بن جائے ہماری دعا ہوگی کہ اللہ تعالی ان کے انکواری ان کے اپنے جج کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے جج آئینی طور پر اس خلاف بات نہیں کی جا سکتی ہے سیاسی آدمی نہیں ہے کہ میں پوائنٹ سکورنگ کروں اس کے بارے میں تو ابھی تک ہمیں اپنے عدالتی نظام کے اوپر پورا یقین ہے جو کچھ کریں گے صحیح کریں گے اسی عدالتی انصاف کی وجہ سے میاں نواز شریف نے اپنے آپ کو آفر کر بہت مہربانی رہا ہے